بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھار کی شکل میں کسان کو حاصل ہونے والا بیج تین گناہ مہنگا مل سکتا ہے مونگ میں زبردست کاشت کاری کی جائے گی دیگر اجناس کی طرف بڑھتے ہوئے مونگ میں دن بہ دن تیزی دیکھتے ہوئے اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ آخری فیگر کہاں تک مل سکتا ہے بکنگ کی بات کریں تو قابلی مونگ 8600 روپے سے لے کر 8700 روپے اور تنزینیا کی بکنگ 7400 روپے سے لے کر 7500 روپے فی منتق ریٹ ہے مارکیٹ میں فیلحال بیچ نہیں آ رہی اور صورتحال کو دیکھیں تو مارکیٹ فل گرم ہے لوکل مارکیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلا میں 9000 روپے سے لے کر 9700 روپے اور سرکودہ مارکیٹ میں 9750 روپے سے لے کر 9850 روپے جبکہ فیسر آباد مارکیٹ میں 10200 روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا سندھ حیدر آباد میں بھی 100 روپے کے اضافے کے ساتھ 9500 روپے سے لے کر 9600 روپے اور بکھر مارکیٹ میں 9700 روپے سے لے کر 9850 روپے فی منتق رہا ملتان مارکیٹ میں 9900 روپے سے لے کر 10000 روپے فی منتق ریٹ رہا کنولا مارکیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے 7250 روپے سے لے کر 7400 روپے اور سرکودہ دو سرکودہ اضافے کے ساتھ 6200 روپے سے لے کر 6000500 روپے فی منتق ریٹ رہا اس کے متبادل آپ کو پام آئل کے بارے میں بھی بتاتے چلیں پام آئل سٹاک کی بات کریں جمرات یا جمعہ کو انٹرنیشنل ملیشین پام میں کچھ کریکشن دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر سٹاک کی بات کریں تو کافی ماہ کے بعد پورٹ پر کم ترین سطح پر سٹاک موجود لیکن اپریل میں آرائیول بہتر ہونے کی توقع بھی کی جا رہی ہے یہاں پہ پام آئل کی شپنگ کی بات کریں تو مسدقہ درائے کے مطابق اپریل میں آئل کے ٹوٹل سات جہازوں کی آمد کا شیڈول موجود ہے پام آئل آمد کی بات کریں تو جہازوں کی آمد سے لوکل آئل مارکیٹ پر اثر نہیں پڑے گا کیونکہ زیادہ تر لوکل مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ہی فالو کرتی ہے یہاں پہ آپ کو گھی کی بھی خبر دیتے چلیں تو پنجاب برینڈ گھی میں مزید تیزی بنے گی جلد مال لینے چاہیے کم از کم دس سے پندرہ دن کا مال ہاتھ میں ہونا چاہیے باجرہ مارکیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلہ میں دو ہزار سات سو روپے سے لے کر دو ہزار آٹھ سو روپے اور سرکودہ مارکیٹ میں دو ہزار سات سو پچھتہ روپے جبکہ فیصلباد مارکیٹ میں دو ہزار سات سو پچھاس روپے سی مانتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا گندم کے حوالے سے بات کریں تو آج پرانی گندم گیارہ ہزار روپے سے لے کر گیارہ ہزار دو سو روپے غلم انڈی پپلہ میں ریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ اسلام آباد مارکیٹ میں دس ہزار ایک سو روپے سے لے کر دس ہزار دو سو پچھاس روپے نئی گندم کا ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کی علاوہ گندم کا سرکاری ریٹ اور خریداری حدف آج فیصلے متوقع ہونے کی وجہ سے تین ہزار نو سو روپے فی مند برقرار رکھنے کی بھی توقع کی جا رہی ہے ناظرین ریٹ کو کم کرنے سے ذمیدار اپنی گندم کو چھپا لیں گے اور اس کا سب سے زیادہ فیدہ حکومت کو نہیں جانا بلکہ سٹاکسٹ کو جانا ہے کم ترین ریٹس پہ خریداری کر کے گندم کو فوراں طور پر چھپا لیا جائے گا اور مارکیٹ میں ایک بار پھر بوران پیدا کر دیا جائے گا اس لحاظ سے آپ کو مجبوراً اضافہ دیکھنا نصیب ہوگا بہرحال گورنمنٹ کو گندم ہر لحاظ سے خرید کرنی چاہیے تاکہ ذمیدار کو بہ آسانی گندم فروخت کرنے کا موقع مل سکے سندھ حیدر آباد میں نو ہزار روپے سے لے کر نو ہزار تین سو روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا چنہ کے حوالے سے بات کریں تو چنہ میں سات ہزار دو سو پچاس روپے سے لے کر سات ہزار تین سو پچاس روپے اور سرگودہ مارکیٹ میں سات ہزار تین سو روپے سے لے کر سات ہزار چار سو روپے اور فیسر آباد مارکیٹ میں سات ہزار دو سو روپے سے لے کر سات ہزار تین سو روپے فی مان رہا سفید چرہ میں کوئی تبدیلی نظر نہ آتے ہوئے بائیس ہزار پونچ سو روپے سے لے کر تئیس ہزار دو سو روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین سفید چرہ کے آنے پر مزید کمی کا رجان دیکھا جا سکتا ہے گوارا مارکٹ کی طرف بڑھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلا میں سترہ ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر سترہ ہزار نو سو روپے اور بکھر مارکٹ میں سترہ ہزار آٹھ سو روپے جبکہ سرگودہ اور فیصلہ باد مارکٹ میں سترہ ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر سترہ ہزار آٹھ سو پچھانس روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا سی بھی گوارا کی بات کرے تو اٹھارہ ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار نو سو روپے فی کوئنٹل رہا ناظرین یہ بات بھی واضح رکھیں کہ انڈیا میں بہت بڑی تبدیلی گوارا میں نظر نہیں آ رہی انڈیا کے میڈیا کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ڈیمانڈ نہ ہونے کے برابر ہے تو پاکستانی مارکٹ میں بھی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں لہذا احتیاط کے ساتھ چلتے رہیں شگر مارکٹ میں ایک بار پھر ڈاؤن پوزیشن بن سکتی ہے مجموعی طور پر پریشر اور تھنڈا محول کی وجہ سے فاروٹ مارکٹ میں شدید مندی آج کی حاضر مارکٹ پر اثر ڈال سکتی ہے جس سے لسٹ میں دیئے گئے ریٹس بھی سو پچاس مارکٹ ٹوٹ سکتی ہے جی ڈی ڈی ڈبل ڈیو بارہ ہزار ساسو ستر روپے جورباد شگر مل چودہ ہزار چھے سر روپے اور دریہ خان تیرہ ہزار ایک سو پچاس روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا پپلا شگر مل تیرہ ہزار پانچ سو روپے فی کوئنٹل رہا دھان مارکٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی تبدیلی نظر نہ آتے ہوئے پانچ ہزار دو سو روپے سے لے کر پانچ ہزار چار سو روپے فی مان رہا تیل مارکٹ میں سترہ ہزار چار سو روپے سے لے کر اٹھار ہزار روپے اور تلی سولہ ہزار چار سو روپے سے لے کر سترہ ہزار دو سو روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا تینکس فر واشنگ اللہ حافظ